مجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی اثر ہوگا یا پھر اسی طرح یہ بھی ایک کونے میں چلے جائیں گے دیکھیں میرے ہاتھ میں کوئی ایسی آتھاریٹی تو ہے نہیں اگر کاش ہوتی تو میں آپ کو یہ بدماش سب ایک ایک الیکٹرک ٹول پہ میں ٹانگ کے دیتا لیکن وہ اللہ نے مجھے آتھاریٹی نہیں دی ہے آتھاریٹی ججز کے پاس ہے ایک جیڈیشل آرڈر پاس کرنے کی آتھاریٹی گورنمنٹ کے پاس ہے بدماشوں کو پکنے نہیں کی جب تک میں گورنمنٹ کے آتھاریٹیٹیو سیٹ پہ تھا تو میں ایکشن لے رہا تھا میں نے ساٹھ ستر ٹارگٹ کیلرز پکڑے اور ان کو جیل بھیجوایا یہ کام گورنمنٹ میں اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سنسیرلی ملک کے لئے سوچتے ہیں اور ملک کے لوگوں کے درد اور دکھ کے لئے سوچتے ہیں تو وہ یہ چیز کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اچھا رحمان ملک کے ساتھ آپ کا کیا ہے رحمان ملک کو آپ شیطان ملک بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ رحمان ملک نے جو ہے وہ بہت ڈھیل دی ہوئی ہے یہ کیا حقیقت ہے رحمان ملک سے میرا کچھ بھی نہیں ہے اتنا ضرور تھا کہ وہ ہم سے یہ غلطی گناہ سرزد ہوا تھا کہ ہم نے الیکشن میں ان کو سینیٹر کامیاب کروایا سنس سے اور وہ سینیٹر بن گئے اور شیطان تو میرے خیالیں شیطان کی توہین ہے اس کو شیطان بولنا تو یہ جس طرح آپ لندن تشریف لائیں گے نومیمبر میں سنا ہے اور آپ کون سے ایسے بیگ لائیں گے کیا اس میں پیسے بھرے ہوئے ہوں گے یا پھر آپ کے پاس ایسے کاغذات ہوں گے جو کہ آپ دنیا کو دکھائیں گے یہاں پر آ کر کہ کس سلسلے میں یہاں پر تشریف لائیں گے یقین ان ایمکی ایم کی طرح گولہ باروت یا ڈالرز اور پاؤنڈز نہیں ہوں گے میرے بیگ میں میرے بیگز میں بہت سارے کاغذوں کے ٹکڑے ہوں گے جن میں ایمکی ایم کے کرتوٹ لکھے ہوں گے اچھا عمران خان آئے تھے ایک دفعہ اور وہ بھی یہی لے کر آئے تھے بیگ بھرا ہوا اور وہ کہتے تھے میں ہلا کے رکھ دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا لیکن ہوا ہوایا کچھ نہیں تو کیا ڈاکٹر ظلفکار مرزا صاحب جب تشریف لائیں گے تو کیا یہی حالات ہوں گے بیسک ڈیفرنس ہے ڈاکٹر ظلفکار مرزا میں اور عمران خان میں ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے جو بیسک جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ایک تو وہ عمران خان ہے میں خان ہے میں خان نہیں میں چھوٹا سا ایک غریب سا انسان ہوں میرا نام ڈاکٹر ظلفکار مرزا ہے نمبر ون نمبر ٹو وہ بہت بڑے عظیم پائے کے کھلاری ہیں میں ایک اناڑی سا آدمی ہوں سادہ سودہ نمبر ٹری جنرل مشرف کے ریفرنڈم کے وہ بہت بڑے حامی تھے ان کو الیکٹ کرانے میں میں جنرل مشرف کا بہت بڑا مخالف تھا اور ہوں تو یہ بیسک ہمارے میں ڈیفرنس ہے اس پہ ہر چیز پہ افیکٹ آئے گا دا وے وی فائٹ آئی وی فائٹ ڈیفرنٹلی وہ فائٹنگ ڈیفرنٹلی اچھا تو میری فائٹنگ سٹیمنہ ان سے یقیناً الگ ہوگا وہ ہو سکتا ہے میں ان سے کم فائٹ میں تھک جاؤں یا ان سے زیادہ فائٹ کروں امید مری یہ ہے کہ میں تل دا لوجیکل اینڈ آئی وی فائٹ اس طرح کے بیانات دے سکتا ہوں دیکھیں ایز وزیر داخلہ میرے پاس فورم اویلبل تھا کیبنٹ کا اسیمبلی کا فلور میرے پاس تھا جی اسیمبلی کے فلور پہ چتری تقاریر ایمکی ایم کے خلاف اور ایمکی ایم کے پول کھولنے کے میری ہیں سپیچز ہسٹری میں کسی کی بھی نہیں اس کے علاوہ کیبنٹ میٹنگز میں جس میں گوونر بھی موجود ہوتا تھا پرائیم منسٹر پریزائیڈ کرتا تھا اور چیف منسٹر پوری کیبنٹ ہوتی تھی اور ایک دو سپیشل انوائیٹیز بھی ایمکی ایم کے بٹھائی جاتے تھے فاروق شتار اور غوری جی ان کی سب کی موجودگی میں میں اس سے زیادہ للکار کے دھار مارکے میں ان کے خلاف چوروں کو چور قاتل کو قاتل ریپسٹ کو ریپسٹ کرمنل کو کرمنل میں کہتا تھا اور مجھے فخر ہے کہ جتنے ٹارگٹ کلرز اور کرمنلز میری منسٹری کے دوران پکڑے گئے ہسٹری میں نہیں پکڑے گئے جتنے لوگ میں نے جیل بھیجوائے ہسٹری میں جیل نہیں گئے تو یہ چیز ہیں اور میرا دیفرنٹ سٹائل تھا میں دیکھیں منسٹری چلاتا تھا میرے سے پہلے اور اب منسٹریوں سے لے کے منسٹری ایران کی جاتی ہیں یہ فرق ہے بیسک جیل بھیجواتے تھے جیل سے باہر کون نکالتا تھا میرے دور میں جیل سے کوئی باہر نہیں نکلا جی الحمدللہ میں نے کسی کو نکلنے نہیں دیا کرمنل کو ہم تو وہ جیل میں موجود ہے بارال کچھ لوگوں کی زمانتے کوٹ سے ضرور ہوئی ہوں گی اور وہ ان کا رائٹ ہے بیل وہ ان کا ہوا جی تو ڈاکٹس اپ ایک اور بہت اہم سوال یہ آپ سے کرنا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ بیانات ہوئے اتنا کچھ ہوا سپریم کورٹ کا بھی جواب آ گیا اور ہوا ہوایا کچھ نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ کو اپنے ساتھ ملا لیا یعنی کہ آپ ہی کی پارٹی جس کے آپ مرکزی رہنما ہیں اور جس کے وزیر رہ چکے ہیں اور جو کہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ نیشنل اسیمبلی کی سپیکر بھی ہیں تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ دوبارہ ہاتھ ملانے میں کامیاب ہو گئی پیپلز پارٹی تو ایک طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ظلفکار مرزا جو مرضی کہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہم نے کرنا ہے یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی کہ جہاں لیڈرز ایسے ہوں جو اصولوں کی خاطر اپنی جانوں کا نظرہ نہ دیں ہم چند سیڈ نیٹ کی سیٹوں کی لالچ میں قاتلوں کو اور یہ ظالم لوگوں کو جنہوں نے کئی معصوم مائیں بہنیں اور بچوں کا کفیل ان سے چھینا ان کو ہم ساتھ ریکنسیلیشن کا جہاں سا پوری قوم کو دے کے اپنے ساتھ بٹھائے رکھنے کے لیے ہم راضی ہیں اور ان کو بٹھا کے خوش ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی ٹریجیڈی ہے یہاں پر فرنڈز آف لیاری کے حبیب جان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہ بھی آپ سے کوئی سوال کریں گے سلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی وآلیکم السلام ڈاکٹر صاحب پہلے تو بڑی مہربانی کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی لندن کے وزیٹ کے لیے تو یہاں ہم بیکنی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور امید کریں گے کہ جو آپ ثبوت لائیں گے وہ پاکستانی قوم کو ایک امید اور روشن کھالی دیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے تو بس میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے کل آنا ہے تو آج آ جائیں اور آج آنا ہے تو ابھی آ جائیں اس طورے کو مزید دیر نہ کریں پلیز جی نہیں میری کچھ مجبوریاں ہیں یہاں بھی بہت ایکٹیوٹی ہے یہاں بھی یہ بل لانا چاہ رہے ہیں اسیمبلی میں اور بیرز کو انہوں نے سیشن بلایا ہے تو میری موجود کی پاکستان میں اس لئے بھی بہت ضروری ہے تو میں یہاں بھی ایکٹیوٹی میں لگا ہوا ہوں خاموش نہیں بیٹھا ہوں میں انشاءاللہ آپ دوستوں سے ساتھ نومبر کو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں کے جتنے ایمپیز ہیں وہ بھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک انسان تو ہے جو کہ حق بات کرتا ہے تو اس کا بھی مبارک بات کے مستحق ہیں آپ میری طرف سے good wishes اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں یہ میری پہنچا دیجئے گا مہدانی کر کے بہت شکریہ آپ کا thank you so much for the time thank you so much اچھا یہ تو ڈاکٹر زلفکار مرزا نے اپنی تمام بتا دی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا میں کرنا چاہتا ہوں اور لندن آکے بھی انہوں نے پٹاری جو ہے وہ اپنی کھولیں گے تو خیر دیکھیں گے کیونکہ عمران خان بھی یہاں پر آئے تھے وہ بھی بہت کچھ لے کر آئے تھے لیکن اس طرح کہنے سے اور دوسرا کرنے سے بڑا فرق ہوتا ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو بڑی مربانی کیا آپ نے ہمیں اہم اور سینسیٹیو ایشو پہ بھلایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی آپ نے آن لائن لیا دیکھیں پاکستان کی عدالت اپنا فیصلہ یا ایڈوائز سنا چکی ہے اور ڈاکٹر صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں جگہ جگہ مختلف چینلز پہ اور پبلک میٹینز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر وہ شوائد اور معاملات کو یہاں کی عدالتوں کے سامنے رکھا جائے گا تو یہاں کی عدالتیں اگرچے مگرچے چونکے چنانچہ لیکن ویکن نہیں کرتی وہ حقائق اور گراؤنڈ ریالیٹیز جو دستیاب صورتحال ہے اس کو دیکھتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن ایک بات بڑے اچھی ہوئی ہے ڈاکٹر زلفقہ مرزا صاحب کے چلانے سے یا دہارنے سے یا گرجنے سے کہ آج بھی پٹیاں چل رہی تھیں ٹی وی کی